گوالیر میں ریجنل انڈسٹری کانکلیو کے آئیوجن کو اب صرف نو دن باقی رہ گئے ہیں 28 اگست کو راج ماتا وجہ راجے سندھیا کرشی وشوہ ودیالے میں لگ رہے نویشکوں کے اس میلے کی تیاری نے آکار لینا شروع کر دیا ہے دراصل 28 اگست کو گوالیر میں ہونے جا رہی ریجنل انڈسٹری کانکلیو میں گوالیر چمبل انچل فوکس میں رہے گا انچل کے اتپادوں سے لے کر یہاں نویشکی سمبھاوناؤں کو نویشک نزدیک سے جانیں گے انچل کے لیے یہ بڑا موقع ثابت ہو سکتا ہے جب دیش دنیا کے نویشکوں کے سامنے یہاں کے افسروں کو سامنے رکھا جائے گا بھارتی ادیوک پریسنگ اس ریجنل انڈسٹریز کانکلیو میں نیشنل پارٹنر کے روپ میں بھومکہ نبھا رہا ہے اس کو لے کر الگ الگ سطروں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں ویدیشی مہمانوں کے سواگت سے لے کر وہ گوالیر چمبل کو جانے بھی ایسے پریاس ہیں ریجنل کانکلیو میں گوالیر کے نویشکوں کو بھی پورا موقع دیا جائے گا ریجنل انڈسٹری کانکلیو کے ادھگاٹن سطر میں دیشی ویدیشی پرتیندھیوں سہت لگ بھگ ایک ہزار اوڈیوگک پرتیندھی و وششت ویکتی شامل ہوں گے کانکلیو میں ہونے جا رہی وائر سیلر میٹ میں لگ بھگ تین ہزار ستانی اوڈیمی بھاگ لیں گے کانکلیو کی پردرشنی میں بیالیس سٹال لگیں گے اوڈیوگک پرتیندھیوں کی نویشکوں کو لے کر ون ٹو ون میٹ بھی ہوگی اس کے علاوہ ویبھن اوڈیوگک سیکٹر پر لگ بھگ آدھا درجن سطر بھی ہوں گے ریجنل انڈسٹری کانکلیو میں بڑے مکھے نویشکوں کے لیے ایک سو پچاس گولڈن پاس جاری کیے جائیں گے کانکلیو میں یا آگے پرتم پنکتی میں رہیں گے جو مکھے منتری کے ساتھ سمواد بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی آیوجن ستھل پر مکھے گیت سے لانے لے جانے کے لیے ای گولف کارٹ بھی منگوائی جا رہی ہیں ستائیس اگست کی دو پہر سے ادیمیوں کا آگمن شروع ہو جائے گا جن کے لیے لگزری بسس لگائی جا رہی ہیں جو مویلر سے بھی آئے گے اس لیے ان کی ویوستہ بھی ہم نے کی ہے آپ سبھی کے مادیم سے ہم لوگ یہ انروت کرنا چاہیے جو پھوٹ پارک میں آتے ہیں پھوٹ پارک میں جو ہمارے پلوٹس ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور اس لیے یہاں پر اپنا انٹینٹ سو کیا ہے اور وہ بھی آنریبل سی ایم صاحب کے ساتھ ہم لوگ نئے انڈسٹریل ایریاز لے کر کے آئیں گے مالانپور میں ریجنل انڈسٹری کانکلیو جو ہمارے آئوجت ہونے جا رہا ہے 28 اگست کو 2008 کے بعد میں ایک بڑا کانکلیو ہے یہ پورے شیطر کو اس سے بہت اوریحاد روپ سے لاب ہوگا ایسی ہم سب کی آشا ہے اور انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ مانے مکھیبانتری جی کی ادھیاکشتہ میں بڑے لمبے سمیں سے اس کی تیاری کر رہا ہے چاہے وہ ون ٹو ون میٹنگز ہو اور انویسٹرز کے ساتھ کمیونکیشن ہو ستت روپ سے ٹیم کام کر رہی ہے اور 28 کو کچھ اچھے انویسمنٹس اس شیطر میں آنے کا ایک افسر پرادان ہوگا اور اس کے ساتھ ہی میں ایک پلاتفارم ڈیولپ ہوتا ہے جس سے جو ادھیامی اپنا اپنے شیطر میں کام کر رہے ہیں وہ کیسے گورنمنٹ کی پولیسیز کا لاب لے کر اپنے ادھیام کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور لوگوں کو ایمپلائیمنٹ بھی دے سکتے ہیں اپنا روزگار بھی ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا پلاتفارم ہے جی ریجسٹریشن کے سماندھ میں ہم لوگوں نے اراؤنڈ 1100 ڈیلیگیٹس کو دیش اور ویدیش کے جو ڈیلیگیٹس ہیں ایمپورٹنٹ انویسٹرز ہیں ان کو انوائٹ فور ورڈ کرے تھے اور دیرے دیرے ہمارے پاس میں ان کا ریپلائی آتے جا رہا ہے ساتھ ہی آن لائن بھی جو ریجسٹریشن ہم نے اوپن کر رہا تھا اس میں بھی بہت ہی پوزیٹیو رسپونس ہے اور نشیط روپ سے ہم لوگ ایک فل ہاؤز اس دن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بلکل بلکل نشیط روپ سے ایک برسات کا سمیہ ہے تو کچھ چیلنجز تو ہمارے پاس میں ہے لیکن پھر بھی اس میں جو بیسٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ پریاس کر رہے ہیں جو ہمارے آنے والے روٹس ہیں جہاں ہریٹیج سپورٹس ہیں وہاں جانے کے لیے کلے کے لیے یہ دی جانے کا روٹ ہے تو ان سب کو سپروسپ کر رہے ہیں اور نشت روپ سے ایک بڑا ویلکومنگ انوائیمنٹ اس دن